اسلام علیکم ناظرین پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں پہ جو طرز حکمرانی ہو اگر اچھی حکومت پنجاب میں کی جاری ہو تو مجموعی طور کی اوپر ملک کے حالات بھی بہتر دکھائی دیتے ہیں اور اگر یہاں پر طرز حکمرانی اچھا نہ ہو اور سروس ڈیلیوری کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بدنوانی یا بدانتظامی کے ہو تو اس کے اثرات پورے ملک پر بھی نظر آتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے پنجاب کی سیاست یا پنجاب کے انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ مرکز اور پورے ملک کی اوپر سنداز ہوتے ہیں اسی طرح یہاں کا جو طرز حکمرانی ہے اس کے بھی اثرات بڑی گہرے ہوتے ہیں اور آج ہم پنجاب حکومت اور بالخصوص عثمان بزدار صاحب کی کارت کردگی اور اس میں بزیراعظم عمران خان نے انہیں سی مکرم پلس قرار دیا تھا تو دیکھیں گے کیا ان کی حکومت کی کارت کردگی ویسی ہی ہے جیسی عمران خان صاحب کی تو اقوات تھی یا جو بائیس سال جد و جد کرتے رہی عمران خان صاحب پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے اور یہاں پہ ایک قانون اور انصاف کی والا دستی اور سب کے لیے جو ہے کہ یقصہ اعتصاب کے نظام کی بات کر رہے تھے تو کیا پنجاب کے اندر بھی جو وزیراعظم عثمان بزدار صاحب ہیں ویسی حکومت کر رہے ہیں جیسا کہ عمران خان صاحب کا اعتصاب اور انصاف سے متعلق نظریہ تھا یا اس سے معاملات کچھ مختصر ہیں اگر ہم پچھلے تین سالوں کا جائزہ لیں تو اس میں سعود پنجاب کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر عثمان بزدار صاحب جہاں سے مندخب ہو کر آئے تھے تو وہاں ان کے بارے میں بے شمار شکایات ہیں وہاں کا جو دانشور طبقہ ہے وہاں کے جو سیاسی جو اکابرین ہیں یا ارکان پارلیمنٹ ہیں یا ایون جو وہاں کے جنرلسٹ ہیں تمام کمیونٹیز جو ہے عثمان بزدار صاحب کے اوپر کافی تحفظات کا ہزار کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ریسنٹلی ملتان میں ہی ایک تقریب میں بات سیت کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے کافی سعود پنجاب سیکیٹیریٹ کے حوالے سے سعود پنجاب کی ڈیولپنٹ کے حوالے سے بڑے تحفظات کا ہزار کیا تھا اور اسی قسم کے جذبات جو ہیں عوامی سطح پر بھی پائے جاتے ہیں اور بے شمار ڈی جی خان ڈوین کے اندر جہاں پہ ان کا تعلق ہے عثمان بزدار صاحب کا وہاں پر بھی کافی شکایات ہیں اور میرٹ کے حوالے سے بے شمار سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ مقامی سطح پر جو تقریبیں ہوئی یا پنجاب کے اندر کچھ تقریبیں ہوئیں ان کے اوپر بھی کافی سوالیاں نشان موجود ہیں دو تقریبیں کا آج خصوصی طور پر ہم اس لیے جائزہ لے رہے ہیں کہ ایک تو چیف منسٹر کے اپنے پرنسپل سیکیٹری ہیں جو یقیناً پنجاب کے اندر بڑا اہم کسی بھی صوبے کے اندر ایون مرکز کے اندر بھی جو پرنسپل سیکیٹری ہوتا ہے وہ تمام بیوروکریسی کو لیڈ کرتا ہے اس کا سربراہ سمجھا جاتا ہے ایک تو کیابنٹ سیکیٹری یا ہوم سیکیٹری اور اس کے اوپر جو ہے پرنسپل سیکیٹری جو ہے یہ سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے اور جو پنجاب میں پرنسپل سیکیٹری ہیں طائر خرشید صاحب جو عثمان بزار صاحب کے تو انہیں نیب نے طلب کر لیا ہے آٹھ جولائی کو اور ان کے بارے میں شکایات ہیں کہ ان کے جو اساسے ہیں ان کی آمدن سے کہیں زیادہ ہیں اور جو پنجاب کے اندر مختلف ترکیاتی منصوبے کے ٹھیکے جو دیئے گئے ہیں ان کے اندر بھی کچھ اس قسم کی شکایات ہیں کہ انہوں نے کچھ کیکس بیکس یا کچھ کرپشن کیا یا اپنے منظور نظر افراد کو ٹھیکے دلوائے ہیں تو اس حوالے سے ان کو ایک سوال نامہ بھی بھیجا گیا اور ان کو کھا گیا ہے کہ آٹھ جولائیز کو صبح گیارہ بجے ذاتی حیثیت میں لاہور نیب جو دفتر ہے وہاں پر پیش ہوں اور ان کے ساتھ اپنے سے یہ کھا گیا ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی وراستی جو پراپرٹی ہے ان کے بچوں کے نام کی یا ان کی اہلیا کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کے نام پر جو بھی ہے وہ ساری تفصیلات لے کر رہے ہیں ساتھ پھر اس کے علاوہ جو موویبل اور نان موویبل ام موویبل جو پراپرٹیز ہوتی ہیں جو قابل منتقل ہونے والی یا ناقابل انتقال ہونے والی جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی وہ تمام اپنے ساتھ لے کر آئیں اس کے علاوہ اگر طائر خرشی صاحب نے یا ان کی اہلیا نے یا ان کے بچوں کے نام سے کہیں کوئی انویسمنٹ کی گئی ہے یا شیئرز خریدے گئے ہیں کسی کمپنی میں یا کسی کمپنی میں شیئرز ہیں تو ان کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں اس کے علاوہ تمام بینک اکاؤنٹس جتنے بھی ان کے نام کے یا ان کی اہلیا کے نام کے یا ان کے فیملی میمبرز جو ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے نام پیور بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تمام تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں اس کے علاوہ جو اساسے ہیں اسےٹس ہیں ان کے اس کے جو ڈیکلیریشن فارم ہوتا ہے جو سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ڈیکلیریشن فارم بھی ایک سبمیٹ کرواتے ہیں اس کی کاپی مانگی گئی ہے پھر ایف بی آر میں جمع کرائے گئے جو ٹیکس کوش ہوا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ویلس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ہر سال جمع کروائی جاتی ہے اس کی کاپی بھی کھا گئے جی کہ آپ جب تشریف لائیں تو اپنے ساتھ یہ لے کر آئیے گا اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نیب لاہور کے جو متعلقہ افسران ہیں انہوں نے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے یا ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہیں یا ایف بی آر ہے سٹیٹ بینک ہیں ان کو بھی خطوط لکھیں اور ان کے بارے میں کہا گیا جی کہ ان کے جو بھی ان کے پاس سٹیٹمنٹس یا ڈاکومنٹس یا ریکارڈ ہے وہ نیب کو فرام کیا جائے تاکہ ان کے طائر خرشید صاحب کے فرام کردہ دستویزات اور پھر سرکاری دستویزات کا موازنہ کیا جائے اس کے علاوہ نیب کو جو شکایت مصول ہوئی تھی اس میں بھی کچھ ایسی دستویزات پیش کی گئی ہیں جن میں ابتدائی طور کی اوپر یہ شواہد نظر آتے ہیں کہ تاہر خرشید کے جو ایسیٹس جو ڈیکلیرڈ ایسیٹس ہیں ان سے کھیں زیادہ جو ہے ان کے احساسے یا ان کے پاس جو مالہ دولت ہے وہ اس سے زیادہ ہے اسی لئے ان کو طلب کیا گیا تو اس میں ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ ایک اور جو پنجاب میں ایک ڈیریکٹر جنرل ہیں جو پنجاب فارنزک ایجنسی ایک ہے جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں کرائم سین کے بھی ان کی فارنزک جو کیا جاتا ہے وہ پنجاب لیب کے اندر کیا جاتا ہے ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر اشرف طاہر ان کا نام ہے ان کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں کہ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ طاہر خرشید صاحب کا معاملہ ہم نے اپٹا لیں کہ پاکستان کے اندر اور سیاستدان جو ہیں وہ بہت بدنام ہیں ان کے کیسز بھی جو ہے بڑی ہیڈ لائنز بنتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتیں جو ہیں ان کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں لیکن اگر نیب کا ڈیٹا دیکھا جائے نیب کے دستویزات دیکھی جائیں نیب کی اینویل رپورٹس دیکھی جائیں تو ان میں سیاستدانوں سے زیادہ جو ہے وہ بیوروکریسی کے جو کیسز ہیں وہ بیشمار کیسز ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ابھی ریسنٹلی بھی جب نیب کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری ہوا جی کہ آٹھ سو چودہ ارب رپے نیب نے اپنے بائیس سال کے جب سے قائم ہویا ہے ریکوری کیا اور اس میں سے پچھلے تین سالوں میں پانچ سو تیتیس ارب ریکوری کی گئی ہے تو نونلی کی قیادت نے کہا تھا ہم نے بھی بتایا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے کس سے ریکور کیے پتہ تو چلے کیا معاملہ کیا نہیں کسی سیاستدان سے تو ریکور نہیں ہوئے لیکن یقیناً بعض سیاستدان بھی ہیں جن سے ریکور ہوئے لیکن زیادہ تر پیسے جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی اور جو بیروکریٹس ہیں یہ پلی بار گین کر لیتے ہیں اور بات زیادہ بڑی خبر نہیں بنتی کیونکہ یہ ہمیشہ پس منظر میں رہتے ہیں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی طائر خرشید صاحب کو فوری طور کی اوپر اس عوضے سے اٹھانا چاہیے پرنسپل سیکٹری کے عوضے سے جب تک کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی کیونکہ بڑی یہ پرائم سیٹ ہے اور بڑی کی پوسٹ ہے جتنے بھی اہم کیابنٹ کے ڈسینز ہونے والے ہوں یا ہو جاتے ہیں یا ابھی پروسس چل رہا ہو یا پرپوزلز ہوں وہ تمام کی تمام پرنسپل سیکٹری کی نظر سے گزرتی ہیں اور اگر ان کی اوپر یہ انگلی اٹھائی جا رہی ہو کہ ان کی سانسے جو ہیں وہ بظاہر جو آمدن ہے اس سے کئی زیادہ ہیں اور اگر انہوں نے کئی ککس پیکس کا معاملہ ہے یا کئی ٹھیکوں کے حوالے سے جو ہے کہ منظور نظر افراد کو نوازا گیا تو پھر ایسی پوزیشن میں بیٹھا شخص جو ہے وہ یقیناً بہت سے اہم سے معاملات جو ہیں کہ ان سے بخوبی اگاہ ہوتا ہے تو اس لیے جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی اور منان خان صاحب ماضی میں بھی جب اپوزیشن لیڈر تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جس کی اوپر الزامات ہوں اس کو اس منصب سے الگ ہونا چاہیے اور وزیروں اور پرائیم انسٹر سے بھی مطالبہ کرتے تھے پرائیم انسٹر صاحب ابھی انہیں اپنے وسیم اکرم پلس کو بھی کہنا چاہیے کہ ان صاحب کو اس وقت تک اس عوضے سے اویس ڈی بنا دیا جائے الگ کر دیا جائے جب تک کہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں اور اگر تحقیقات میں یہ صاف شفاف کلین ثابت ہو کے سامنے آتے ہیں نکل آتے ہیں تو بے شک اس عوضے پر ترقی دے کر لگا لیں ان کو لیکن اگر ان کے اوپر الزامات درست ثابت ہوتی ہیں اور ریفنس بنتا ہے تو پھر ان کو اس پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے ان کو وہیں ہونا چاہیے جہاں پہ نیب جو ہے دیگر ملزمان کو رکھتا ہے ان کو وزیراعلا ہاؤس میں یا وزیراعلا کے سیکیٹریٹ میں پرائم پوزیشن کیو پر نہیں ہونا چاہیے دوسرا معاملہ جو ڈی جی پنجاب فرنزک اجنسی کا میں نے آہ ذکر کیا تھا اور یہ صاحب جو ہے کہ آہ یہ آہ ان کی عمر اس وقت ستر سال سے اوپر ہے اور جب ان کی پہلی تیناتی پنجاب میں ہوئی تھی آہ جون دوہزار گیارہ میں تو اس وقت آہ ان کی آہ پانچ سال کے لیے تیناتی کی گئی تھی کیونکہ اس وقت جو آہ پنجاب آہ فرنزک سائنس اجنسی کا جو قانون ہے ایکٹ ہے اس میں یہ تھا کہ آہ جو بھی اس پوزیشن کیو پر ڈی جی کی پوزیشن کیو پر تینات کیا جائیں گے وہ پانچ سال کے لیے بھی ہوں گے اور یہ پوزیشن نان رینیویبل کی اس کو دوبارہ آہ ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی یہ قانون کے اندر تھا ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی تو جون دوہزار سولہ میں ان کی آہ جو قانونی احسیت تھی وہ ختم ہو چکی لیکن آہ دوہزار اکیس آ چکا ہے اس سے پہلے میاں صاحب کی حکومت تھی شباز شریف صاحب کی حکومت آہ تو اس میں بھی ان کو آہ ہر سال جو ہے کہ ان کی ایکسٹینشن دے دی جاتی تھی اور ان کا کانٹریکٹ رینیو کیا جاتا تھا اور لیکن ابھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تین سال پہلے تو جب ان کو پہلے سال آہ ان کا کیس آیا تو اس وقت کیابنٹ میں یہ ڈسین ہوا کہ ان کو صرف ایک سال کی توصیح دی جائے گی اس کے بعد اس کی توصیح نہیں کی جائے گی اور کابینہ نے آہ مطلقہ پنجاب ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایات جاری کی حکم جاری کیا گئے اس پوزیشن کے لیے اشتہار جاری کیا جائے اور جو کمپیٹیٹیو پروسس کیا جائے اور اس میں جتنے بھی اہل لوگ ہیں انہیں موقع دیا جائے ان کے انٹرویوز کی جائیں اور پھر سیلیکشن کی جائے لیکن دوہزار ستنہ سے دوہزار انیس میں ان کو پہلا جو ہے کہ شباز شریف صاحب کے دورے حکومت میں تین سال کا ان کا کانٹریکٹ میں توصیح کی گئی اس کے بعد دوہزار انیس میں جب یہ عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پریس کی کیابنٹ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے ایک سال کی اس میں ایکسنشن دی اور اس کیابنٹ کی منٹس میں لکھے گئے اس میٹنگ میں کہ ان کو یہ آخری توصیح ہے اس کے بعد اگلے سال توصیح نہیں دی جائے گی اس سے پہلے پہلے پنجاب فارنزک ایجنسی اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ جائیں اس پوزیشن کے لیے اہل بندے کی تلاش کریں اور اس کی اپائنمنٹ کا پریسس مکمل کر لیں لیکن تین جون دوزار اکیس کو کیابنٹ میٹنگ ہوئی اور اس میں پھر اس سال جو ہے کہ یہ معاملہ پیش ہوا اور کہا گیا جی ان کو توصیح دی جائے اور پہلے پچھلے فیصلے کو جو ہے کہ تبدیل کیا گیا اس کیابنٹ میٹنگ کے اندر کہ جی پچھلے سال یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو اس میں ہم ترمیم کر رہے ہیں اور ابھی پھر یہ آخری توصیح ہے اور اگلے سال دیتے پہلے پہلے اس پوزیشن کے پر بندہ رکھ لیا جائے تائر اشرف صاحب اشرف تائر صاحب جو ہے وہ اس وقت تریہتر سال ان کی عمر ہو چکی ہے لیکن بدقسمتی یہ دیکھئے کہ یہ عالم یہ ہے کہ پورے پنجاب میں کیا پورے ملک میں ابھی کوئی اتنا اہل بندہ جو ہے پنجاب حکومت کو نہیں مل رہا کہ اس پوزیشن کے اوپر اس کو لگایا جائے اپنے ہی کیابنٹ فیصلوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اپنے ہی کیابنٹ فیصلوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اور بزدار صاحب شاید جو ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اس فلسوے سے بخوبی آگا نہیں ہے کیونکہ ان کا جو ماضی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ نہیں تھے یہ کاف لیگ میں رہے اور پھر بعد میں یہ الیکشن جب لڑا اور اب پی ٹی آئی میں پھر یہ شامل ہوا اور عمران خان صاحب کی نظر ان پر جا پڑی اپنی پارٹی کے اندر انہیں پنجاب میں ایک شخص نظر نہیں آیا تھا لیکن ٹھیک ہے پارٹی کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں جو بھی بہتر سمجھے انہوں نے فیصلہ کیا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری کے حوالے سے بھی بے شمار شکایات ہوں پھر معاملہ یہ ہے کہ اتنی اہم پوزیشنز کی اوپر آپ کے بندے جو ہیں کہ ان کی اوپر سنگین الزاماتوں وہ عدے سے بھی نہ ہٹایا جائیں ہٹایا جانا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو تریہتر سال کا ہو چکا ہے اور اس کو آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیے جا رہے ہیں اور اس کا متبادل بندہ نہیں ڈھونڈ رہے کیا میرٹ یا عمران خان صاحب کی جو پالیسیز تھی اب عمران خان صاحب کو اپوزیشن والے عموماً عمران خان نیازی سے یاد کرتے ہیں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کی پالیسیوں سے بلکل بے نیاز ہیں اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور اگر انصاف چاہتے ہیں اعتصاب سب کا چاہتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے کہ یہ بڑا کلیر ہونا چاہیے اس کی اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے ایک بات جو پروگرام کے آخری اسے میں ہم چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے قاسم علی خان صاحب کی سابزادی کی شادی جو ہے مارچ میں ہوئی تھی اور اس کے اندر بڑی اہم بلاول بھٹا صاحب کے سمیت جو ہے کہ تمام اہم سیاسی شخصیات پنجاب کی شریک ہوئیں اس میں بہت سے اہم لوگ جو کاروباری شخصیات تھی وہ بھی شامل ہوئیں تو اب جو ہے کہ کچھ دنوں سے تباتر کے ساتھ سوشل میڈیا کی اوپر ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی میں جو ہے کروڑوں کے تحائف وصول کیے گئے اور یہ بیسیکلی تحائف جو ہیں یہ ان فیصلوں کے نتیجے میں ہیں کہ جو انہوں نے پوزیشن کے بہت سے لوگوں کو اور اس میں نون لیگ کے لوگوں کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ ان کو فیور کیا تو اب بیٹی کی شادی کے تحائف کی صورت میں ان کو جو ہے نوازا گیا تو اس قسم کی میرا خیال ہے کمپین جو ہے مناسب نہیں ہے کہ کسی کی اوپر الزام تراشی کی جائے اور بیٹییں سب کسانجی ہوتی ہیں اگر ان کی شادییں ہو رہی ہیں ان کی لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا جانا چاہیے لیکن دوسری طرف جو ہے جج صاحب آن کو بھی جو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس میں عموماً ان کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ سماجی تقریبات سے بھی گریز کریں اور ایسے افراد سے بالخصوص جن کے معاملات عدالتوں میں زیر اسمات ہوں یا جو کافی پبلک حوالے سے متنازع چیزیں ہوں تو ان سے دوری رہنا ان کے لیے بہتر ہوتا ہے لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں ایسی تمام شخصیات کو مدعو کیا لیکن اگر تو تو اصولاً تو یہ ہے کہ اس قسم کو پروپیگنڈا ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر ایسے معاملات کے اندر وزن ہے کوئی ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ چیف جسس صاحب کی سابزادی کی شادی کے موقع پر جتنی بھی شخصیات تھی انہوں نے دائف کی صورت میں کوئی سٹیٹر سے زیادہ بڑھ کر کچھ دیا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے کہ یہ سپریم جیوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے کہ وہ دیکھیں کیا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا ایسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اس تقریب میں چیف جسس صاحب پاکستان جسس گلزار صاحب جو ہیں وہ خود بھی شریک ہوئے تھے تو ان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہاں کون لوگ آئے کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا یا میڈیا کی اوپر بھی ایسی چیزوں سے گریز کیا جانا چاہیے اور عدلیہ کو خود بھی اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے عوامل سے گریز کیا جائے جو ان کے لیے جو ہے کہ اس والیہ نشان کھڑا کرتے ہیں یا جو کنڈکٹ ہے جس کا اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو ایسی چیزوں سے ایسے ایک دماغ سے بھی گریز کیا جانا بہت ضروری ہے